اسلام علیکم دوستو میں ہوں دانشوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سائنس اینڈ ٹکنالوجی دوستو آپ کے سامنے میں کچھ سلائیڈز دکھا رہا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈائیسٹو سسٹم کو کچھ مختصر اس کا تعرف دیکھا اس کے آرگنز دیکھے اس کے پارٹس کو سٹڈی کیا تو اس پہ ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ڈائیسٹو سسٹم کیسے کرتا ہے اس کے ہر آرگنز کا کیا کام ہے یہ کیسے اپنا کام سر انجام دیتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ سلائیت پیدا کی ہے اور اسی سلائیت سے دعبق انسان زندہ رہتا ہے اور اسے انرجی بھی ملتی ہے دوستو انسان مو سے کھاتا ہے یہ تو سب تو پتا ہے لیکن کہاں جاتا ہے کیسے ہی ڈائیسٹو سسٹم کا پراثر ہوتا ہے یہ نہیں پتا ہے سب سے پہلے کھانا ہمارے مو میں آتا ہے مو میں کچھ سلائیوری گلینڈز ہوتے ہیں یہاں ہی اپنا کام سر انجام دیتے ہیں مو میں کھانا ہوتا ہے شب from the stomach and the an mustard یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک کنیکشن کائن کرتا ہے سٹامک اور ماؤت کے درمیان اور اس کے بعد کھانا جابہا ہے سٹامک کے اندر سٹامک کے کیا فنکشن ہے سٹامک کے ملٹیپل فنکشن ہیں اس کی تین لیرز ہوتی ہیں وہ الگ سے ٹاپک ہے سٹامک ایک بالون لائک سٹکچر ہے یہ گبھارے کی طرح ہوتا ہے اس کی کنسٹرکشن سے کھانا حضم ہوتا ہے اور اس کے اندر گیسٹر جوس بھی کھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایچ سی ال موجود ہوتا ہے ایچ سی ال کا فنکشن یہ ہوتا ہے اگر کھانے میں کوئی جرسیم آ جائے تو اس کو کل کرتا ہے اور پیوریفائیڈ فوڈ کو آگے بھیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیوٹریٹس کی ڈائیزیشن سٹارٹ اس کی ڈائیزیشن جو ہوتی ہیں موں میں ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ نیوٹریٹس کی ڈائیزیشن سٹامک کے اندر ہوتی ہے کچھ نیوٹرینٹس کی دائیجیشن انسٹامک کے اندر ہونے کے بعد کھانا انٹرسٹائن کی طرف پیئی دیا جاتا ہے انٹرسٹائن کیا ہے دوستو انٹرسٹائن دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سمال انٹرسٹائن اور ایک ہے جی لارڈ انٹرسٹائن یہ سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سمال انٹرسٹائن ہے اور اس کے ساتھ ہی لارڈ انٹرسٹائن ہے سمال انٹرسٹائن میں نیوٹرینٹس کو ابزار کیا جاتا ہے اور جو انڈائیسٹڈ فورڈ ہوتی ہے وہ اینس کے ذریعے آوٹ آف دی بارڈی کر دی جاتی ہے اب لیور کا بھی کچھ فنکشن ہے دوستو لیور کا لیور بھی اپنا کچھ رول پلے کرتا ہے دائیسٹن میں لیور کے ساتھ لیور کے کچھ جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ لیور سے سکریٹ ہوتا ہے اور بائل کے ذریعے بائل ڈکٹ پہ جا کے یہ جو جو نام کے اندر بائل ڈکٹ جا کے اوپن ہوتی ہے اور وہ بھی ویسٹ جو ہوتا ہے لیور کا وہ بھی اینس کے ذریعے آوٹ آف دی بارڈی بائی دیے جاتا ہے اس کے ساتھ سالس اور وارٹر جو ابزارف ہوتے ہیں وہ لارڈ انٹرسٹائن کے اندر ہوتے ہیں اسی طرح ہم جو چیز بکھاتے ہیں وہ خضم ہوتی ہے یہ ہماری بارڈی کے اندر سیونٹون نائن ہور کا ٹائم ہوتا ہے فوراق کو خضم ہونے کا تو یہ یہ تھا ہمارا کچھ طرف ڈیجیسٹر سسٹم اس سے اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے ڈیڈنی کیڈنی سٹونز لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا برائی مربانی سے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والی ہارلے ٹیسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک آپ کو ملتا رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی